ناظرین بہت خوبصورت آپ سن رہے تھے گفتگو حویلیاں بڑی بڑی ہوئیں غریب کی حویلی کچھے گاؤں میں حویلی ماتھی حویلی پھر کوئی لال حویلی کو پیلی حویلی لیکن جس حویلی میں ہم آپ کو آج لے کے آئے ہیں اس کے پیچھے خوبصورت داستان رقم ہے سکھ نے جب قبضہ کیا پنجاب پہ حکمرانی کی ناکام کوشش کی کرتا رہا ظلم و جبر کرتا رہا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اس کا بارود خانہ تھا یہ اس کا کور کمانڈر ہاؤس تھا جو کچھ بھی تھا جب اس کا تاج و تخت تاراج ہو گیا رسوا ہو گیا تو پھر یہ دیکھئے کن عظیم لوگوں کے ہاتھ یہ حویلی آئی اور کیا عظیم لوگ تھے عظیم بھی وہ باکمال جس شخص نے خواب دیکھا ایک نئی مسلمان سلطنت کا اس شخص کے نواسے کے ہاں موجود ہیں میاں یوسف صلی اللہ علیہ دین معروف یہ حویلی کا نام بھی کمال ہے میاں صلی کی حویلی ہم ان کے بہت ممنون ہیں he was so committed but at the same time we were also very heavily engaged لیکن انہوں نے بڑی محبت فرمائی مربانی فرمائی اور ہم یہاں پہنچے ان کی محبت سے کھولے بازوں سے انہیں رسیف کیا آئیے ہم آپ کی ملاقات کہتے ہیں جناب نواسہ کہ ان کے بہت بڑی شخصیت جن کا نام دنیا میں عروج پہ گیا پاکستان کا خواب دیکھا ان کے نواسے میاں یوسف صلی اللہ علیہ دین صاحب اور وہ خود ان کی اندر سے بھی کمال آرٹسٹ ہے وہ کمال وہ سارے لاہور کا دل ہیں زندہ دلانہ لاہور میں وہ ہر وقت چھائے رہتے ہیں محفلوں کی جان ہیں وہ ملیے جناب یوسف صلی اللہ علیہ دین صاحب میاں صاحب السلام علیکم کی آل چال ہے خیریت ہے میاں صاحب تینکی برمیج فر گرانٹنگ سو پریشیس ٹائم ٹو دس پرام باکمال لوگ سر بہت شکریہ میاں صاحب بڑی حویلیاں آپ نے دیکھی آپ کے آباؤ اجداد نے دیکھی بڑا نام میں بھی میں کوئی بہت بہت زمیدار نہیں تھا گاؤں میں غریب کی حویلی تھکی ٹوٹی پھر کوئی لال حویلی پیلی حویلی اس کو تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ یہ آپ اس کی آپ کی ملکیت میں شورٹ سا بتا دیجئے کیسے آئی اور پھر اس نے بڑا نام پیدا کیا اور آپ نے اس کو مینٹین بڑا خوبصورت کیا ہوا یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مہراجہ رنجید سنگھ کے زمانے میں یہ وہ دور سا کہ جب اگر کبھی بھی کسی پنجاب میں کسی پنجابی ہی گومت آئی ہے تو وہ رنجید سنگھ کی تھی مسلمان ہونا یا سکھ ہونا تھی تو کلیہ دبار ہے مذہب کے دو پر لیکن اس وقت جب رنجید سنگھ حکمران تھے تو اس وقت ان کا جو لاہور کا جو ڈیفینس تھا لیکن کلیہ کا ڈیفینس علیدہ ہوتا تھا اور لاہور سٹی کا ڈیفینس تو وہ علیدہ ہوتا تھا تو یہ جو کمانڈنگ جنرل تھا کمانڈر یہاں رہا ہے وہ اس کا ریزیڈنس بھی یہاں تھا اور اس کی سپرویزن کے اندر یہ سارا اصلہ خانہ تھا بارود خانہ تھا اسی لیے اس کا نام حویلی نیا سلی نہیں اس کا نام ہے حویلی بارود خانہ ہم نے ارس کیا جناب کہ یہ پہلے بارود خانہ تھا اور پھر یہ گل خانہ بن گیا یہ بازار بارود خانہ جس کے اوپر یہ باقیہ ہے اور تو یہ ایکچولی ہماری جو اریجنل حویلی تھی وہاں جہاں اب پانی والا طلاب میں یہ وہاں ہماری سے سیملی اراد کرتی تھی لیکن جب انگریز آئے تو ان کو پانی والا بنانا تھا وارٹر ریزروائی اچھا جی اس سے پہلے تو کومے ہوتے تھے ہماری ویلی کا بھی کومہ تھا ہماری ویل تھے کموں سے پانی آتا تھا ہر محلے میں ایک کومہ تھا جگہ جگہ کومے تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ وارٹر ریزروائی بنوائے وارٹر ریزروائی بنوائے وارٹر ٹینکس بنوائے جو آج بھی It is still there sir It is still there یہ پانی جب آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے یہ وہ در سے ہی آ رہا ہے اچھا اور اتنا بہترین پانی ہے کہ آپ تیسٹ کر آ لیں آپ کو کسی جو کیا کہتے ہیں جو باٹر وارٹر آپ جی 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 منرل وارٹر so called منرل وارٹر منرل وارٹر تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ فلٹر ہوتا ہے بسیکلی اسی لیول کا یہ پانی ہے I don't drink منرل وارٹر نہیں I hope you would agree this that is forged water not mineral water Okay it is in original condition and sir it is being pumped up نیچے سے tubels لگے ہوئے نیچے سے pump کرتا پانی اور یہ کمال ہے کہ سردیوں میں پانی جو ہے وہ طرح گرم آتا ہے اور گرمیوں میں پانی بالکل تھنڈا یا خاص ہے اس کا تو راز آپ ہاں جائیں بھی ابھی اس وقت تو اس کے نیچے اوپر لوئے کے ٹینکس پڑھیں ہیں جن میں پانی سٹوڑ ہوتا ہے اور نیچے اس کا سارا کھلا ہے یہ ہے It is like کوئی ائر کنڈشننگ جنہا تھنڈا نہیں کر سکتی جتنا وہ والت اللہ ہو اللہ اکبر میں صاحب sometime we will do prom over there انشاءاللہ تو میں کوئی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ان کو وہ ضرورت تھی تو انہوں نے acquire کر لیا ہم سے بہمانہ گھر کیونکہ سب سے ہائیت سپورٹ تھا اللہ اکبر کیونکہ آپ کو ظاہری بات ہے سب سے اونچی جگہ پہ بالکل صحیح حالانکہ بالکل walking distance ہے دو منٹ کی ایک منٹ کی واق نہیں ہے ٹھیک لیکن ہائے سب سے وہ تھا تو ان لیو آف دیکھ انہوں نے ہمیں ایکسچینج کیا ہم سے انہوں نے یہ پراپٹیز ہمیں دے گی اور وہ پراپٹیز ہماری لے گی سو سنس دین اٹھارہ سو چٹبہ سٹھ میں یا تریہ سٹھ میں اس کے لگ بگ یہ پھر ہمیلی ہماری کاملی کے پاس آگے ایک شورٹ سے ورڈ میں مجھے سٹائک ہوا کہ وہ انہوں نے لے لی ایکسچینج میں بڑی نیسی پروکیٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ بڑی بڑی پراپٹی تھی اس طرح نہیں میرا مطلب ہے کوئی قانون تھا اس زمانے میں آج کل کا زمانہ پانی تھا نا جی پانی کا رضا تو انہوں نے گورے آج کل کا زمانہ بھوڑی ہے آج کل جو کوئی مرضی کر سکتا ہے کانون ہی نہیں ہے کوئی تو اس زمانے میں قانون تھا آج ہم یہ سب یہ بتائیں کہ آپ کے اندر نانہ تو بہت بڑا وہ تو ان کا نام میرا تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اے گاڈ نو ٹنگ تو ایکسپیس ڈا ورڈ اعلامہ اقبال صاحب جب آپ پیدا ہوئے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو والدہ محترمہ نانہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے کوئی شیئر کروائیں گے کارین کو شیئر کروائیے دنیا کو شیئر کروائیے ہمیں شیئر کروائیے کوئی ان کی باتیں بتایا کرتی تھی والدہ شیئر کرتی تھی میری والدہ کو بہت کم یاد ہے ان کو اپنی والدہ تو بالکل نہیں یاد کیونکہ اور وہ سات سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقاد ہوا تو ان کو کچھ کچھ یادیں ہیں زیادہ نہیں ہیں ڈاکٹر جوئید اقبال صاحب کو زیادہ یاد تھا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی زندہ رود میں بھی لکھا اور ابھی انہوں نے پھر اپنی ڈیٹھ سے کچھ عصہ پہلے میری والدہ سے جو جو ان کی یاد آش تھی وہ بھی شیئر کی اچھلا چپٹر اس پر میرا خل انہوں نے ایڈ کیا ہے آپ کو میاں صاحب ہم پھر ایک اور خوبصورت بات شیئر کر دیں کہ پچھلا انٹرو آپ کی ممانی سے کیا ہم نے اور وہ آنئر ہو چکا ہے اس میں یہ انہوں نے اچھی اور میں میرے لئے بہت کارین ناظرین یہ بڑی دلچسپ بات تھی میں نے ان سے جب جسٹس صاحبہ سے پوچھا کہ آپ کا رشتہ کون لے کے دلچسپ بات تھی شورٹ بتاتے ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا محبت زندگی میں کسی شاید ہی گھر میں ہو جو ان کی اور جناب آپ کی والدہ مہتمہ کی بلکل روک صاحب کا اور ناصراج یوید اقبال کا بہت ہی ایک اگزامپلری کپل تھا اور ایک اور آپ کی والدہ کے ساتھ انہوں نے پنجاب کوئی کونسپٹی نہیں مبت ہوئے گی تو تو ایک دو بہن بھائی تو جی جی ان کا کوئی ہے اور تھا بھی نہیں تو بہت زیادہ رہتے بھی گل برگ میں بھی جب وہ بھی شپ ہوئے تو ہمارے گھر کے وہ برگ بارے گھر کے بھائی ان کا گھر تھا اور ڈاک صاحب کا آنا جانا بھی ہمیشہ وہ کیا کہ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹی وہ آ جائے کرتے تھے ہفتے میں دو تین تباہ تو لازمی اور پھر میری چھوٹے بھائیں اقبال صلاح ان کے ساتھ بہت زیادہ ہم سب بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اس کے تھے کیونکہ وہ اقبالیات کا سکولر عن اقبال فارسی انہوں نے پڑھی آٹھ سال اقبال صاحب نے اور اب دبستان اقبال جو ایک ادارہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں کریٹ کیا تھا وہ اس کو چلا رہے ہیں میاں صاحب کچھ مرمانی فرما کہ عزت ماب میاں صلاح الدین صاحب کے بارے میں بھی شیر کہا جی ہے کس انداز کے شخصیت تو کمال تھی میاں امیر الدین کمال شخصیت ایز ای فادر ایز ای ہومن بینگ سوسائیٹی میں ان کا بڑا مقام تھا آپ کے بروٹ اپ میں ان کا کتنا رول اور والدہ کا یا میاں صاحب کا بڑوں کا جو ہے نا بڑے ہمیشہ اگر آپ کے بڑوں دو چیزیں ہیں آپ چاہے جتنے مرضی شیطان ہو فیو ڈسٹیومیش شیئر کیجئے سر لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ایسنس ہے نا آپ کے بزرگوں کا وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے کبھی بچپن میں آپ غلطیاں کرتے ہو بہت ساری چیزیں کرتے ہو جو آج تم سوچو کہ میں شاید میں نہ کرتا یا مجھے نہیں کرنی چاہیئے لیکن الٹیمیٹلی آپ کا جو آپ کی اپرنگ ہیں نا وہ آپ کو اوور پاور کر دیتے ہیں مثلاً میں آپ کو چھوٹی سی بات ایک بتاؤں مجھے یاد ہے کہ میرے والد ایک دفعہ ہم جا رہے اسے کہیں ہیں تو میں بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا میرے والد بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ آئے پیدل ہی اندر آئے بزرگ تھے بہت ہی مطلب کے کوئی لگتا تھا کہ میرا مطلب ہے کہ کوئی کوئی مطلب کے مطلب کے سادہ مزاج میرے والد صاحب فوراں گاڑی سے نکلے اور اٹھ کے تو اس کو جا کے ملے تو میں نہیں اٹھا میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوں تو خیر میرے والد صاحب اس کے بات گئے اس کی بات سنیں انہوں نے اس کی کچھ سے گفتگو کی عزت دی جب وہ چلے گئے تو گاڑی میں آئے تو انہوں نے مجھے لپڑ کروایا ایسا لپڑ کروایا ایسا لپڑ کروایا کہ اللہ اکبر اس نے پتہ نہیں کون سے علاقے سے ہوتا کہ سارے علاقے کو اس نے کیا کہتے ہیں ویک اپ کیا اٹھایا آپ جگایا آپ کام کیا لیگ کا اپنا زیادہ تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہمیشہ ہم نے سیکھی اپنے مزرگوں سے وہی اچھا کہ کوئی امیر اور غریب کا فرق کبھی نہیں کرتے ہم نے نہیں کبھی دیکھا ہوں کہ کبھی انہوں نے فرق کیا کہ یہ امیر آدمی ہے تو اس کی زیادہ کوئی عزت کرنی ہے یہ غریب آدمی اور یہی ہم نے اپنے مزرگوں میں جب یہاں بھی رہتے تھے بچ فر میں مجھے یاد ہے کہ یہ ہوتا تھا باہر رانس ہوتی تھی مردان خانے میں وہاں شام کو سارا محلہ بیٹھتا تھا وہاں اپنا دیرہ داری ہوتی تھی اپنا حفیظ جرندری صاحب بھی ہوتے تھے چپتائی صاحب بھی ہوتے تھے تاثیر صاحب بھی ہوتے تھے فیض صاحب کے والد بھی ہوتے تھے تو یہ مطلب ہے کہ یہ تو گرد آپ کی حویلی اور والد صاحب کی بیٹھک تھی وہ سکولرز کا دیرہ تھا جی بالکل بہت سارے یہاں شیخ عبداللہ صاحب چار سال یہاں رہے ہمارے پاس یہی سے ڈاکٹر تاثیر کی شیخ عبداللہ صاحب کی اور فیض صاحب کی دوستی ہوئی ڈاکٹر پروفیسر نظیر وہ بھی یہاں پیدا ہوئے کیوں کیونکہ جب ہمارے بزرگوں نے انجمن امائیت اسلام بنائی جو کہ پاکستان کی کیریشن کی بیسس تھی پہلی اینٹ پہلی اینٹ تو سرسید احمد خان نے مان ہے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں پنجاب میں جب انجمن بنی مسلمانوں نے بنائی انجمن امائیت اسلام اور آج تو اس کی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ انجمن کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ایک سکول کی حد تک نام رہ گیا ہے یہ سارے سکول جو تھے اور کالج اور یتیم خانے اس وقت جو میاں میاں میرے جو دادا کے دادا سے میاں کریم بخش وہ حیات تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ون تھرڈ پروپٹی جو تھی وہ ڈونیٹ کر دی تھی انجمن کو شاہی مسجد کو شاہ محمد غوظ کے مزار کو اور چند چیرٹیز کو لیکن مینلی ٹو دی انجمن اور جس میں مسلمان اور ویل ٹو ڈو تھے اس زمانے میں اور کم تھے مسلمان ویل ٹو ڈو آٹے میں نمک بھی نہیں پھر یہی انجمن تھی جس نے قائد اعظم کو پلیٹ فارم دیا جب پہلی دفعہ قائد اعظم اڈریس کرنے آئے پنجاب کے مسلمانوں کو تو اسی انجمن کی بیس پہ اب میر امیر الدین صاحب اور جو لوگ تھے یہاں چاہے کہتے ہیں انہوں نے اور پہلی دفعہ پنجاب کے اور لاہور کے لوگوں کو موقع ملا قائد اعظم کو سننے گا پھر انہی اسلامیاں کالج سے ہی آپ کا حریابل دستہ نکلا جو قائد اعظم کے سپاہی مینہ صاحب وہیں الفاظ یہ تاریخ ساز کا ہے اسلامیاں کالج میں کہ لیڈیز اینڈ جنٹلمن لوگوں نے شور بجایا اردو اردو آپ نے پھر ریپیٹ کیا لیڈیز اینڈ جنٹلمن پھر شور ہوا اردو اردو تو آپ نے کہا سی ڈاؤن لیڈیز جنٹلمن ٹوڈیز فرسٹ مارچ لیٹس مارچ آن اور پھر چل سو چل ہو گئی ہاں بالکل اور یہی جو اس عموماً اس جو انجمن تھی جب یہ فارم ہوئی کوئی اٹھارہ سو کچھ میں تو اس کے بعد جو میاں کریم بخش میرودین صاحب کے دادا ہے وہ اس کے لائف وائس پریزیڈنس ہیں وہ لائے مولانا قصوری کو وہاں سے قصور سے جا کے اور یہی سیٹل کیا ان کو محمود علی قصوری صاحب کے جو دادا تھے انجمن کے سیکٹری مقرر ہوئے انہوں نے ساری انجمن کی ہر چیز کانسٹیوشن ڈرافٹ کی بہت بڑے عالم تھے مولانا قصوری صاحب اور ان کی آگے جو فیملی تھی اسی میں سے پروفیسر نظیر یہی پیدا ہوئے محمود علی قصوری صاحب کی پیدایشیں ہیں جی 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 تو یہ ایک بہت تو جب جلسہ ہوتا تھا تو سارے جو ہندوستان کی انٹیلیکچلز ہیں وہ کٹھے ہوتے تھے تو دیسائیڈ اور تو تنک باوتی فیوچر موسلم آپ سوچیں اس میں کون کون الطاف حسین حالی صاحب آئے جی جی سرسیر صاحب آئے اس میں مرانا شاکر تلی مرانا محمد جہور صاحب اس میں تشریف آئے اس طرح کے لوگ سالہ سال کٹھے ہوتے تھے اور سب یہیں آکے یہیں ان کی بیٹک ہوتی تھی یہیں گفتگو ہوتی تھی پاکستان کی جو ایڈیولوجی ہے وہ یہیں سے جرم لیا یہیں سے ہی اس کا جرم شولہ بنتا دیا شولہ علیگر سے لیا شولہ پنجاب پہنچا ان کے پنجاب کا ساتھ چلنا بہت ضروری تھا جب پنجاب ہلتا تھا تو ہندوستان ہلتا تھا آج بھی یہ ہی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ لاہور دل ہے پاکستان کا جو لاہور کے لوگ تو پھر یہ واقعات ہوتے رہے تو اس لئے بہت کچھ کیا کہتے ہیں اپنے مزرگوں سے جس طرح آپ نے کہا میاں امیر الدین صاحب سے اور کبھی بھی مجھے یاد ایک دفعہ ہم کوئی بحث کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اپنا اور مستر جنہ وہی نے کہا دیکھو آج کے بعد خبز آر تم نے کبھی دی جنہا کہا بس ختم تو یہ اپنے چیزیں جو ہیں یہ کہاں یہ تو یاد ہوں نہیں سکتی نا آداب تہذیب تمدن میاں صاحب یہ آپ کے اندر کمپوزر کہاں سے آیا یہ شوق کہاں سے اُبرا یہ میرے خیال ہے کہ یہ میری ایک خواہش تھی میں نے جب سیاست چھوڑی جی جی تو خواہش بھی نہیں تھی مجھا کبھی بھی شوق نہیں تھا کہ میں میڈیا میں آؤں گا وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہوگے کی بنوگے تو اتنے بڑے گھر کا چشم و چراغ نانا سے دادا سے والد سے اور پھر وہ آرٹس بنا تو جب میں نے دیکھا کہ سیاست میں آکے میں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے جو جو ہماری تھنکنگ کے لوگ ہیں جو اس بلک سے پیار کرتے ہیں جو قائد اعظم اور اقبال سے پیار کرتے ہیں جو اس ملک کی آڈیالوجی میں ولید پڑتے ہیں جو جن کے خاندانوں نے بہت قربانیاں دیں اس ملک کے لیے ان کا یہاں اب رہنا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں یا تو وہ کسی کسی اور شخص کے مددہ ہوں اور اس کی پھر آپ کو پھتا ہے کہ ایسا پوائنٹس سر نہیں ڈسا پوائنٹس سر نہیں ڈسا پوائنٹس میں نہیں بکوز آئی سو پولیٹکس فرم وری کلوس رینج میری اپنا سب کے ساتھ بہت یعنی جس پولیٹکس نے پاکستان کو جنم دیا وہ ڈیفرنٹ تھی اور اس کے بعد جو ہار ہوا میں نے جب چھوڑی تھی سیاست میں نے فورسی کیا سا کہ جو آج ہو رہا ہے کیونکہ ایک ڈیگریڈیشن تھی کہیں اوپر لیول کی اوپر پاکستانیت تھی نہیں چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوں چاہے وہ آپ کی سیاست ہوں چاہے وہ آپ کی ایلیٹ کلاس ہو یا کوئی ہو چاہے آپ کے فوج کے جنرل ہوں ایوہ وہاں اور ایوہ تو ایم شور کہ ایسنٹ اینی وہ لوگوں میں ٹھیک ہے نام پر آئے نام ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ آباد ہم ہمارے بھی مار لیتے ہیں قائد آزم کو بھی گلورفائی کرتے ہیں اقبال کو بھی گلورفائی کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کی جو تھنکنگ ہے اس پر ہم کبھی بھی عمل کریں جو پاکستان انہوں نے کنسیر کیا تھا وہ یہ پاکستان نہیں بن سکا آگے ہو جائے کیونکہ مجھے ایک بہت ہاپ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے نوجوانوں پر ہاپ ہے مجھے اپنی عمر کے لوگوں سے بلکل کوئی ہاپ نہیں مجھے اگر کوئی امید ہے اس ملک کے نوجوان میں ہے ان میں بڑا جذبہ ہے ان میں بہت ایک انتھوزیاب ان کا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی ایسی وزارت نہیں ہے جو جنونلی ہم کیا سکے اس نے نوجوانوں کو یونائٹ کر کے کسی ایک پلیٹ فارم کے پر کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوانوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ اوبر اوبر کے آ رہے ہیں اور اگلے کو آپ دیکھیں گے دس بارہ سال میں جب آج سے دس سال پہلے مجھ سے سارے جتنے ٹیلی ویشن کے جو موسٹ اف ڈی اونرز اور پیپل ہو انٹریکٹ میں سے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ختم ہو گیا ہمارا کوئی انٹسٹری نہیں ہے کوئی یہاں کچھ نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے جو کچھ لے لو اندستان سے لے لو میں آپ کو کہتا تھا کہ یاد ہے وہ وقت آئے گا محل کھڑے کا لے رہے ہیں کہ جب اب دیکھیں کیا ہے انڈیا کو ہم سے خوف ہے ہمارے میڈیا سے انڈیا نے ڈرامے بند کی ہیں سب سے پہلے ہم ٹی وی کے برنہ ایک چینل وہاں جو چل رہا تھا وہ صرف پاکستان کے ڈرامے چلاتا تھا اور سب سے زیادہ پاپلر ہر ڈش کی اوپر پہلا چینل جو تھا وہ وہی تھا جب میں نے سیاست چھوڑی جب میں نے سیاست چھوڑی اچھا جی مجھے منظر آ رہا ہے یہ سیاست بڑا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں وزیر ہو جاؤں گا وہ بھی میں نے رہ کے دیکھ لیا ممبر ہو جاؤں گا وہ بھی میں نے ہو کے دیکھ لیا میں نے کہا اب کیا ہوگا جالے جالے یہ ہوگا کہ میں اپنے ملک کے لئے کچھ کرنی سکتا تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ میں اپنے عدولات کے لئے کچھ کروں گا جو باقی جو میرا مطلب جو ہو رہا ہے تو میرے سے یہ بات گبارہ نہیں ہوتی تھی میں کچھ نہیں کہتا کچھ سے خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سب سیاستدانوں کو ان جرنیلوں کو ان ججھوں کو کہ یہ پاکستان کی خدمت کر سکیں پاکستان سے محبت کر سکیں یہ کچھ اچھا بہتر سوچ سکیں ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں آمین آمین اور بات صرف یہ ہے کہ میں مجھے پتا سکے یہ جس ڈگر پر یہ جا رہے ہیں جو یہ ہونا ہے یہاں اس ملک کے اندر یہ نہیں ہے یہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ سوچا تو میں نے کہا کیا کروں میں نے یہ تھوٹ لی اس خطے کی صوفی سے جو صوفیات سے اسلام یہاں وہ لے گیا ہے کوئی دنیا کا مولوی کوئی بادشاہ چاہے وہ وہاں سے کہیں سے چلا افغانستان سے چلا یا کہاں سے چلا وہ سارے سارے کے سارے جو تھے وہ کوئی اتنے مین کو اتنا گریٹ نہیں سمجھتا they were not great muslims they were great kings وہ آئے حکومت کر کے چلے گا جو بھی یہاں سے لے گا لے کے چلے گا تو جو صوفیاء تھے وہ اسلام لے کے اور صوفیاء کا جو میسج تھا وہ انہوں نے سب دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو میوزک کا بہت بڑا ایک فٹہ ہے انہوں نے قوالی انٹریوز کی قوالی جب صوفیاء نے انٹریوز کی تو بہت زیادہ یہاں کچھ تلوار کی زور پر اسلام تو نہیں آیا یہاں تو لوگ ان صوفیوں کی محبت سے اسلام کی طرف آئے ہیں معافی چاہتا ہوں سر صوفیاء صوفیاء اکرام بزرگوں نے یہاں دین لاکے بتایا پھیلایا دین کا کیا حل کر دیا نہیں وہ تو بات یہ ہم نے کیا نا ان کا قصور تو نہیں تھا ان بزرگوں نے جنہوں نے دین پھیلایا اور کروڑوں مسلمان کر دئیے مزاروں کا درباروں کا ہمارا حال کیا کر دیا دیکھیں وہ ایک اور بات ہے وہ ایک اور بحث ہے چلی اس پر بھی ہم بات کریں گے صوفیاء اکرام کیا ہو رہی ہے میں ان صوفیاء کی بات کر رہا ہوں جو جنمن تھے اللہ تعاییس اس لئے لوگ عزت ان کی کرتے ہیں ان کی شاید اتنی نہیں کرتے ہیں تو وہ جب میں نے یہ سوچا کہ میڈیا ہے آپ نے کوئی بھی میسیج دے گا علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ شاعر ہوں نہ میں فلوسفر ہوں نہ میں کوئی انٹرلیکچل ہوں میں تو اپنی قوم کو اپنا میسیج دینا چاہ رہا تھا میرے پاس اور کوئی بہتر آستہ نہیں تھا میں نے شاعری شروع کر دی ویسے تو غالب میرے سے بہتر شاعر ہیں یہ بڑی بات ہے ماننا نہیں علامہ صاحب تو بہت بڑے موتکتے غالب کے وہ تو آپ کو بتا ہے ان کی جب مزار پہ والی جفاں گئے اکیرے بیٹھ کے روتے رہے سب کو کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے میں نے آپ کی حویلی کو بھی چھوٹا سا وزر کرنا ہے ہماری گفت کو بہت خوبصورت ہے شوٹ سا بتائیے کہ آپ بڑا ہی مقصر ننہ سا اس کو وائنڈ اپ کرتے بتائیے پھر آپ سے چھوٹی سی حویلی کے بارے میں شوٹس لینے ہیں جی سر تو بس یہ پھر میرے مائن میں آیا کہ میں کچھ اس طرح کا کروں تو میں نے پھر میڈیا کی طرف میں آیا مجھے یہ کہا گیا پی ٹی وی سے ایک پروگرام شروع کریں اس پروگرام کو پھر میں نے یہ رکھیں اس میرے پروگرام میں صرف میوزک نہیں ہے اس میں اقبال شناسی ہے اس میں قائد آزم کی پہچان ہے میرے ویڈیوز میں اس میں غالب شناسی ہے اس میں ہماری روٹس ہیں ہمارا کلچر ہے ہمارا صوفیزم ہے یہ پیغام جب آپ نے اس کو زندہ رکھے ہوئے ماشاءاللہ اس چیز کو اس ایڈیالوجی کو تو میں نے اس میں زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر طریقہ اپنے ملک کے حبن کرنے کا کیونکہ ہم اپنی ایڈیالوجی سے ہمارے نوجوان اس سے بلکل ان کو علم ہی نہیں ہے ان کا قصور نہیں ہے کوئی ان کو پڑھایا ہی کچھ نہیں ہے اس کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے میں سفیل میں آیا ہوں ناظرین خود صورت گفت کو بڑے کیایل سٹائل میں مجھ آتے مزاک کرنے لے گئے یار کمیند صاحب تجھ سوٹ پا گیا گیا جو میں تا نہیں کرے چاہاں سمپل سٹی کی انتہا ہے کوئی وہ نہیں کہ ہمارے باپ دادہ نے یہ کر دیا ہمارے باپ دادہ نے یہ دے دیا ناظرین ایک چھوٹا سا ہم چھوٹا سا کوئی ہسپتال کوئی سکول بنا دیں لوگوں کے چندے سے بنا دیں بچوں سے بنا دیں بیوہ عورتوں سے بنا کے ذرا ان کو دیکھئے جو عربوں روپے کی پروپٹی پاکستان بننے سے پہلے دے گئے پاکستان کے بعد دے گئے ناظرین ہم اختتام سے پہلے میاں صاحب سے ترخواست کریں گے کہ ہمیں یہ اپنی حویلی کا ذرا دیدار کرویں تاکہ لوگ باہر سے بہت سنتے ہیں کہ پہلو میں ایک دل تھا لیکن یہ واقعی کاٹنے سے لہو کا ایک کترہ نہیں یہ کمال خوبصورت گلشن ہے بارود خانہ گل خانہ کیسے بنا ہم میاں صاحب سے ایک دو منٹ کے لیے وہ گپ شپ کریں گے پھر اس کی ہم آپ کو حویلی کی سیر کراتے ہیں میاں صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ پھر ہم آپ کو تھوڑی سی زحمت اور دیں گے بڑا مزا رہا ہے لوگ بڑے پسند کریں کیونکہ آج تک پاکستان لاہور میں میاں صلی کے بڑی معروف ہے لیکن آج ہم اس کو انٹریڈیوز کرائیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز ایسی آپ جانتی پرسنلیٹی ہمارے ساتھ رہیے ابھی ہم حویلی کی سیر کروائیں گے کہیں نہ جائیے بڑی خوبصورت باتیں بڑی لاہور لاہور ہے اور پھر اشفاق نے کہا کہا اشفاق احمد صاحب نے کہا کہا اچھے بوجھ لاہور دے ہمارے ساتھ رہیے